موسیقی ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت کے فرزند سے پاکستان کی فلمی دنیا میں جنہوں نے ہزاروں گیت گائے غزلیں گائیں استاد مہدی حسن صاحب ان کے شاگرد اور ان کے صاحب زادے کامران مہدی حسن امریکہ میں ہوتے ہیں مدتوں بعد پاکستان آئے ہیں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں ہم آپ کے لئے ان کی گفتگو سنائیں گے ان کے ساتھ وقت گزاریں گے اور جان سکیں گے کہ استاد مہدی حسن صاحب کے بارے میں وہ کافی کچھ ہمیں نیا بتا سکتے ہیں کیا اور خود کامران مہدی حسن وہ کیا کر رہے ہیں ان سے ان کا کلام بھی سنیں گے ان کی گزنیں سنیں گے آج وہ سب سے پہلے ہمارے سیٹی فارڈی ون کے جو ہمارا پروگم ہے مارننگ شو سیٹی ایڈ ٹین اس کے مہمان ہوں گے اور اس کے بعد ہمارے پروگم میں شرکل کریں گے دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی فیزیکلی اپیرنس میں بھی وہ مشابت ہے اور دیکھنے والوں کو اگر آپ کو پہلی نظر میں دیکھیں تو ان کو لگے گا کہ وہ مہدی حسن صاحب کو دیکھ رہے ہیں ویسے تو ہمارے دولوں میں زندہ ہے لیکن آپ کی صورت میں بڑا ہی میں سمجھوں گی کہ لوگوں کے لیے ایک توفہ ہوگا انٹرٹینمنٹ کے طور پر کہ فیزت آباد کی عوام محضوظ ہوگی آپ کی مدھور آواز سے صاحب اپنی گلوکاری کے آغاز کا بتائیے گا کہ آپ نے یہ موسیقی کا سفر کیسے شروع کیا مجھے یہ پوچھنے کی تو بالکل ضرورت نہیں کہ آپ کس سے انسپائر ہیں کیونکہ موسیقی کے گھرانے میں آپ پیدا ہوئے ہیں تو اپنی ذرہ سے پھر کیا آغاز کا بتائیے گا کہ یہ سلسلہ کیسے شروع ہے یہ آغاز تو خیر جب سے میں نے ہوش سمالا سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی کے بڑی خاص رحمت ہے ہم لوگوں کے ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا اتنے بڑے لیجنڈ کی دھر میں پیدا ہوا تو میرے والد صاحب کا میدیسن صاحب کا جو لیول تھا ان کی دائیکی کا اور کلام کا انتخاب اور ہر چیز وہ بہت ہی میچور قسم کا کام ہے اور اس میں اکثر لوگ جو ہے اپنی میڈ تھرٹیز میں فورٹیز میں جا کے سمجھنے لگتے ہیں ان غزلوں کو ان گانوں کو اور اس لیول ان کا میچور ہوتا ہے ڈیولپ کرتے ہیں تو میری یہ خوش نصیبی کیونکہ میں نے بچپن سے اسادزہ کا کلام سنا اور اس طرح کی گائی کی سنی تو میرا ایکس بوجر نو دہ سال کے عور میں گیارہ سال کے عور میں وہ ہی تھا جو ایک چالیس سال کے عور میں کسی کا ہوتا ہے کیونکہ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت موسونا تو آگاز کی جانتے بات ہے تو جب میں چھوٹا تھا باری صاحب کبھی کبھی جب آتے تھے اور میں سکول سے گھر آتا تھا وہ سو رہ ہوتے تھے تو میں ان کو جگہ کے پوچھتا تھا کہ ابو آپ کو میں گانا سنا ہوں تو وہ نین میں بھیجائے وہ ساری زندگی جو ہم نے دیکھا وہ چار ساڑ چار پانچ گھنٹے زیادہ ہی سوتے تھے چار گھنٹے ہاں تی کم نین دیتے تھے کیونکہ بیتنے بیزید ہیں تو اس میں ہی وہ سو رہے ہیں اور امی سے نظرے بچا کے ان کے روم میں پہنچا تھا تو ابو آپ کو گانا سنا ہوں اچھا موسک کے معاملے میں وہ ایسے انسان تھے کہ ایک تو سر کے معاملے میں پرفیکشنسٹ ان کو سر کے برداشت نہیں تھا کہ سر کم زیادہ ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ موسک کے لئے ان کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے تھے تو ان کو نیند بھی اپنی ہو نہیں دی آپ کو یاد ہے کہ آپ نے والد صاحب کے پہلی غزل یا پہلا گیت جو خود سے گنگنایا ہو یا ان کو سنایا ہو جی جی تو اب یہ تو میں ان کو اٹھا کے کہتا ہے میرا گانا سنے تو میں ہاربنی ملا کے گانے لگ جاتا تھا وہ کہتا ہاں میں سن رہا ہوں وہ پھر خراتے لینے شروع ہوئے تھا دیمرا گا رہا ہوتا تھا لیکن پہلی بار انہوں نے جب مجھے سنا تو میرا خیال ہے کہ 1979 کی بات ہے یا 1980 کی بات ہے تو میری عمروں گی بار ہے تیرہ سار اس وقت تو میں گرمیوں کے جھٹیوں میں ہمیشہ لاہور جاتا تھا وہاں پہ میرا انٹرسٹ ہی تھا کہ فلم کی ریکارڈنگز وہاں رہا ہے دیکھوں والی صاحب کے گانے کیا ریکارڈ ہوتے ہیں تو اس میں ایک کسی بہت ہی قریبی عزیز کی شادی میں ان کا ایک بہت زبردر صورت فنکشن تھا برکل فیملی کی طرح تو سات اٹھ سو لوگ ہزار لوگ ان کے لان میں بیٹھے ہوئے میں بیٹھے والی صاحب کا پرگام ہوا تھا میں بھی بیٹھا ہوا تھا وہ کیونکہ بیلکل فیملی کے کلوست ہیں انساب نا ایک دم سے کہنا چلو گئے ایک بیٹا ہے ہوا ان سے گانا سنوائی ہے والی صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں گاتا ہوں انہوں نے کہا کہ اچھا نہیں یہ تو کتے نہیں ابھی پڑھ رہے ہیں اینہوں نے کہا کہ اتھ کے بیٹے تو کتے ہیں تو پاند آؤں تو اچانک سے انہوں نے مجھے پوچھ لیا کہ ہمارے آفیس میں تشریف لائے کامران مہدی صاحب بہت بڑے باپ کے بہت ہونہار فرزند استاد مہدی حسن صاحب ان کا نام ہی کافی ہے اور ایک زمانہ ان کی فنی خدمات کا مطرف ہے ان کی آواز کے دیوانے چاہنے والے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے انہوں نے انگنت گیت گئے اور ایک زمانے کو اپنا مدہ بنایا مہدی حسن صاحب کی آواز ان کی گائکی ان کا انداز اور ان کی شخصیت اتنی خوبصورت اتنی زبردست تھی کہ ان کے چاہنے والے ان کے جہان فانی سے کوچ کرنے کے بعد بھی ان کو یاد کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں ان کی غزریں اور ان کے گیت گاتے ہیں آج کامران مہدی صاحب سے کچھ یادیں ہیں ان کی وہ ان سے جانتے ہیں کہ وہ اتنی مہدی حسن صاحب ایک باپ کی حیثیت میں کیسے تھے ان کے ساتھ کیسا رویہ تھا باقی بچوں کے ساتھ کیسا تھا اور ان کے فن کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں اور سب سے پہلے تو ہم ویلکم کرتے ہیں کامران صاحب آپ مہدی حسن صاحب کے ساتھ کیسے تھے مہدی حسن صاحب کے ساتھ کیسے تھے وہی آپ کے ذہن میں میرے والی صاحب کے تو خیر ساری زندگی ہی واقعات سے بھری ہوئی ہے میں اگر ان کا ذکر کروں تو میرے خل ایک نہیں بلکہ کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اور اتنے بڑے لیجنڈ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت ہی پریکٹیکل کامیاب انسان تھے اور بہت ہی شفیق والد تھوڑا سا ریزر رہتے تھے تو بہت زیادہ مدلاب گھلنا ملنا نہیں اور یہ وہ لیکن جو باپ بیٹے کا ہوتا ہے وہ ان کا تھا لیکن یہ کہ وہ بہت ہی شفقت سے پیش آتے تھے سب کے ساتھ اور واقعات تو ان کے خیر بھرے ہوئے ہیں مطلب بیوزک کے علاوہ بھی زندگی کا ان کا جو مشاہدہ تھا انہوں نے ایسی ایسی چیزیں ہمیں نوشناس کرائیں اور بتائیں اور جو پھر ہماری زندگی بھی ہر قدم پر ہمارے آگے کام آتی ہیں مثال کے طور پر میں امریکہ میں مقیم ہوں جیسا آپ نے کہا تھرٹی ایٹی ایرز سے ہوں تو مجھے تقریباً ایک پیس سال ہو گئے ایک نیجی ائرلائن کے لئے میں کام کرتا ہوا تو جب میں والی صاحب کے ساتھ ٹرابل کر رہا تھا اپنے ٹورز کے لئے اس دمائے نے تو مجھے پتا بھی نہیں تھا میں کبھی ائرلائن کے لئے کام کروں گا تو وہ جہاز میں جاتے بیٹھے وہ پورے جہاز کا پورا میکنزم جو ہے انجن کا وہ بجے سمجھا رہے تھے کہ دیکھو اس میں ایسے ہوتا ہے یہ اس کے پیسٹن جو ہے اس کو پریس کرتا ہے ایر بلکل سر خوی جاتی ہے پھر اوائل فیول گرتا ہے تو وہ مجھ سے آگ جلتی ہے اور انجن نون ہوتا ہے تو ساری چیزیں میرے لیے بڑی نئی چیزیں تھی اور وہ اپنے ٹرابل سے بتا تھے اس کے بعد جب میں نے ائرلائن جوائن کی اور ان کے ساتھ جب میری ٹریننگ ہوئی تو ٹرابل ٹریننگ میں وہ ساری چیزیں جو بتا رہے تھے مجھے ایسے لگ رہے تھے سب چیزیں میں جانتا ہوں پہلے سے تو گائک ہونے کے ساتھ ساتھ زندگی کے باقی بھی معاملات میں ان کے بہت ان کا مشاہدہ تھا اور بہت ہی نولیج تھی ان کی ماشاءاللہ سے اتھر یہ کہ آپ ان سے انسپریشن ملی آپ کو بچپن سے ان کو گاتے دیکھ کر یا ان کے کہنے پہ آپ نے گایا یہ ایک بات میری والی صاحب کی بہت اچھی ہے کہ انہوں نے کبھی کسی بھی بچوں کو فورس نہیں کہا کہ تمہیں سنگری بننا ہے یا تمہیں گھانا ہی ہے یا تم میرے بیٹے ہو تو اس کا لیگیسی کو کنٹینیو کرنا ہے یہ اپنے اپنے پیشن کی بات ہے جیسے ہم لوگ چھ بھائی تین بہنے ہیں میری والدہ سے میری دو والدہ تھی تو میری سیکنڈ جو والدہ میں ہوتے تھے ان سے تین بھائی پانچ بہنے تو ٹوٹل ہم لوگ نو بھائی اور پانچ بہنے ہیں چھوڑا بچے لیکن ان میں سے میں ہوں اور میرے بڑے جو بھائی آسف تھے وہ پہلے بہت پاپنور تھے یہاں پورے اس لیجن میں تو اب ان کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنے اپنے پیشن کی بات ہے جس کا پیشن تھا اور موسیقی ایک ایسی چیز ہے نہ باپ بیٹے کو دے سکتا ہے نہ بھائی بھائی کو دے سکتا ہے آپ محنت کریں گے تو آپ کو ملے گا آپ نہیں دیں گے تو تو انہوں نے کبھی فورس نہیں کیا کہ آپ ملے گے اب بھائی چوئس پھر آپ نے جی 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 انٹرنیشنلی میں نے ساری دنیا میں کام کیا اللہ کا شکر ہے والی صاحب کے ساتھ بھی ان کے علاوہ بھی اور تو بہت لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے پاکستان کی طرف توجو کیوں نہیں دی یہاں پہ آپ تو میں پھر ان کو باتاتا ہوں کہ میرے ایک بھائی جو آسف مہدی وہاں 1983 سے ان کا پہلا والی امیٹو اور اس کے بعد لوگوں نے وہی پیار دیا جو میرے والی صاحب کو دیتے ہیں تو وہ بہت پاپولر تھے تو پھر مجھے اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ میں یہاں پہ کام کروں بھائی آلڈی کر رہے ہیں تو میں دنیا ور میں دوسرے ملکوں میں دوسرے اشاروں میں کرتا رہا اب کیونکہ انتقال ہو گیا ٹوٹی ٹوٹی ون میں تو اب مجھے اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ میں میں پاکستان میں بھی تو پج دوں اور انشاءاللہ میں یہ جو ابھی انٹروڈکشن ٹور کر رہا ہوں ابھی ہم لوگ تقریباً چودہ دنوں میں گیارہ شو کر رہے ہیں جس میں سے چھ شوز ہمارے ہو چکے ہیں بھی پانچ شوز باقی ہیں تو بہت ہی ٹائٹ سکیجول ہے وہ سب کر رہے ہیں لیکن یہ ایک انٹرو پورے پاکستان میں اور اس کی فیڈبیک بھی آپ کو آ رہی ہوں گی اللہم دللہ تو اب اس کے بعد میں انشاءاللہ ہر چھ مہینے میں میں کوشش کروں گا کہ اسی طرح کے ٹورز کے لیے میں پاکستان آتا رہا ہوں اسے یہ بتائیے کہ آپ کلاسیکل گاتے ہیں نیم کلاسیکل یا پاپ سنگنگ میں بھی آپ کی دلچسپی ہے نہیں میرے والی صاحب کی لیگیسی کو آگے کنٹیلیو کر رہا ہوں تو جب شروع میں والی صاحب کے ساتھ گاتا تھا تو ان پروگرامز میں میں پہلے بیس پچیسمنٹ گاتا تھا تو اس میں میں ایک غزل اور ایک گانا والی صاحب کا گاتا تھا اس کے بعد میں محمد رفی کو بھی گاتا تھا میں کمار سانو کو بھی گاتا تھا کشور کمار کے بھی گاتا تھا اور میں یہ کہہ کے اناؤنس کر کے کہتا تھا کہ دیکھیں جی آرڈینس بیٹھی ہوتے تو ان کو میں کہتا تھا کہ دیکھیں جی جب غزل کے شہنشاہ موجود ہوں اور سوروں کا سمندر بہنے والا ہو تو آپ سب لوگ ان کو سننے آئے اور آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ ان کی ساری غزلیں جو آپ ان کی موہ سے سنیں تو میری کیا اوقات ہے کہ میں غزل سناؤں تو اس لئے میں آپ کے ویرائیٹی کی طور پر دوسری چیزیں سنا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ میرے والی صاحب یہ کہتے تھے کہ ہر سنگر کو گاؤ تاکہ گلے میں وہ روش بنے ایک سٹائل نہ بن جائے گلے گا ہر طرح کی گائی کی روش رہے گلے میں تو وہ ہوا لیکن پھر اس کے بعد نائنٹی ٹو نائنٹی ٹری کے آس پاس پھر میں نے اس کو سیریسلی لیا کہ اب مجھے والی صاحب کی لیگیسی ہی کنٹیڈیو کر رہی ہے تو میں نے بہت سے کی پہ ریسرچ بھی کیا ہمارے گھرانے کی جو بہت سے کی ہے اور باقی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے باقاعدہ اس سٹائل کو آگے کیا اور اب زیادہ تر جگہوں پہ تو اس کو اکنالیج کیا جا سکتا ہے کہ مہدی حسن صاحب کے بعد میں ان کا جانشین ہوں تو ایک بہت بڑی زمیداری ہے مہدی حسن تو نہیں بن سکتے ہو تو ایسے لیجنڈ ہیں جو ہزار سال میں پیدا ہوتے ہیں لیکن ان کی اس لیگیسی کو آگے لے جانے کے لیے میں آپ کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کی خطے میں بھی کام کروں ہندوستان میں بھی کروں میرے والی صاحب موسیقی میں سکسٹینٹھ جنریشن تھے مطلب سولہ پشتوں سے ہمارے گھرانے میں ایڈ آئیٹی چلی آ رہے ہیں اس لحاظ سے میں سیونٹینٹھ جنریشن ہوں آپ امریکہ میں ہوتے ہیں جی جی امریکی کلچر اور پاکستانی کلچر میں کس طرح آپ فرق محسوس کرتے ہیں اور خاص طرح پر میں جاننا چاہوں گا جو میوزک لور جو ہیں ان کے حوالے سے پاکستانیوں کا رسپونس اور امریکیوں کا رسپونس وہ کیسا آپ کو اس میں ایکسانیت لگتی ہے آپ کو اپنے حوالے سے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جو ہے وہ بڑے پیشنیٹ ہیں وہ بڑے خلوص اور جذبات سے سنتے ہیں لیکن میوزک کی اپریسییشن جو ہے وہ دنیا میں ہر جگہ ایسی ہی ہم لوگ چوز کرتے ہیں اب تو بہت سارے فارنرز جو گورے ہیں وہاں کے نیٹیو امریکنز اور وہ زبان نہیں سمجھتے لیکن وہ میوزک کو بڑا انجوائے کرتے ہیں اسی طرح انجوائے کرتے ہیں ریدم کو اور سکیلز کو سارا اور پاکستانیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم زبان بھی ہوتے ہیں تو وہ اس کے لیریکس کو بھی جو ہے کرتے ہیں تو یہ ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹس ہے لیکن اپریسیشن بھی تحاری زینج کیارتہ ہے میرے اس نے جرسیں اٹھےپس سوال سے ب اور مہدی حسین صاحب کے حسین آرد گئے ہیں لاکھوں چاہنے والے کروڑوں چاہنے والے میدی حسن صاحب کے ہیں پھر ان کے جو اتنے بڑی سیلیبرٹی جو ہوتی ہیں ان کے بچوں سے بھی لوگ پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں وہ بھی الگ سے سیلیبرٹی ہوتے ہیں کبھی کسی نے کوئی آپ سے I love you کہا یہ تو خیر بہت بار ہوا لیکن یہ کہ ہماری پروفیشنل لائف کچھ اور ہوتی ہے اور پروفیشنل لائف کچھ اور ہوتی ہے تو پروفیشنل لائف میں جب ہم لوگ شوز کرتے ہیں دنیا بھر میں تو لوگ اتنے امپریس ہوتے ہیں اتنے مددہ ہوتے ہیں اور انسپائر ہوتے ہیں تو انسپریشن میں وہ پتہ نہیں کسی حد تک بھی چلے جاتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بس ہم کسی طرح ان کے ساتھ وقت گوزارے ہیں سب ہے لیکن ہم لوگ ایک لائنڈ را کر کے رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ خلوس کا رشتہ رکھتے ہیں لیکن یہ کہ پروفیشنل لائف کے ساتھ ان کی باتیں سنتے ہیں اب ایسا کہیے گا آج بہت بڑی شخصیت کامران مہدی حسن صاحب آپ کے پاس موجود ہیں کیا کہیں گے استاد مہدی حسن صاحب کے بارے میں اور یقیناً آپ ویلکم کریں گے کامران صاحب کو یہ ہمارے لئے عزاز کی بات ہے کہ شین شاہ غزل مہندی حسن کے صاحب زادے کامران مہندی حسن صاحب آج آرز کو ان سے تشریف لائے ہیں ہم انہیں ویلکم بھی کرتے ہیں اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ان کے ایونٹس فیصلہ بار آرٹس کونسل میں بقائدگی سے کروائے جائیں گے جس کے ہم انتظامات جو ہے ان کو بھی فائنلائز کر رہے ہیں اور آپ کو دوبارہ فیصلہ بار ڈریکٹر اور پورے سٹاف کی طرف سے خوش آمدید اویس صاحب ایک زمانہ استاد مہدی حسن صاحب کی صلاحیتوں کا ان کے فن کا مطرف ہے اور ایک زمانے کو انہوں نے متاثر کیا آج وہ ہم میں نہیں ہیں لیکن پھر بھی اپنے فن کی صورت زندہ ہیں تو آپ نے بھی اپنی جوانی میں ابھی بھی آپ ماشاء اللہ جوان ہیں تو مہدی حسن صاحب کی غزلیں تو سنی ہوں گی تو کیا کہیں گے ان کی شخصیت اور فن کے بارے میں بلکل آپ نے صحیح فرمایا کیونکہ میں بھی جو ہے زمانہ طالب علمی میں اب تو تقریباً جو آپ میں ہوں ٹائم کم ملتا لیکن میرے پاس ان کی جو ہے کیسرز جو ہوتی تھی وہ ابھی بھی موجود ہیں اور فارغ ٹائم میں میں مہندی حسن صاحب کے جو ہے ان کی غزلیں اور ان کا حتیٰ کہ پی ٹی وی پہ بھی اس دور میں ان کی غزلیں چلتی تھی وہ بھی سنی ہیں وہ واقعی جو ہے نا غزل کے شہنشاہ تھے جی بہت بہت شکریہ محمد عویس عابد صاحب میں آپ کو بتا رہی سکتا کہ فیصلہ باد جو کہ میزوک کا گھڑ ہے اور آج میں اس شہر میں موجود ہوں اور ان کے ٹی وی چینل کے لیے مجھے خاصتہ رو پر میں مدوکیا اور میں اپنے پورے شدل میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال سکا اور اس بات کا محلال بھی ہے کہ میں آپ کے آرٹس کونسکل کے لیے وقت نہ نکال سکا لیکن آپ نے جو کہا میں بہت مشکور ہوں کہ آئندہ جب آئیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کوڈینیشن کر کے کہ پہلے سے ہم کچھ ڈیٹس وغیرہ ڈیسائیڈ کر لیں گے اور مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میں فیصلہ باد میں بھی میرے والی صاحب کے لیے ریبیوٹ کروں سپکا یہ سیٹ اپ دیکھ کے مجھے بڑا مزا ہے اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ جو آڈوٹوریم آپ نے ڈیڈیڈیڈیٹ کیا ہمارے لیجنڈ مستاذ نصر الفتح علی خاص صاحب کے نام تو اس کو دیکھ کے میرے دل کو بہت خوشی ہوئی تسلیح ہوئی کہ ہمارے لیجنڈز کو ہمارے فنکاروں کو پاکستان میں جس طرح سے اپریشیٹ کیا خاص صاحب آپ کی چھوٹی سی پسند کے بارے میں جاننا چاہیں گے یہ کہا جاتا ہے کہ جو کلاسیکل گائک ہیں یا نیم کلاسیکل یا کبوال جو ہوتے ہیں وہ کھانے کے معاملے میں بڑے چوزی ہوتے ہیں گوشت بڑا پسند کرتے ہیں تو is it true بالکل صحیح ہے میری جب شایدی ہوئی تو میری والدہ نے میری وائف کا نام سفینہ ہے بائد ہوئی تو سفینہ سے کہا کہ بیٹا کھانا پکان آتا ہے کلنے جی ہاں تھوڑا بہت تو انہوں نے کہا سیکھ لو کیونکہ میرے بیٹے کو دو ہی شوق ہیں گانا اور کھانا تو کھانا یعنی گلوکاروں کا جو ہے وہ کھانا مشہور ہے کہ کھانے کھانے میں بڑا وہ سپیشلی اس کو وقت نکال کے اور بڑے تمام کے ساتھ اور ان کو بڑا ٹیسٹ کا ان کو سینس ہوتا ہے میرے والی صاحب کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو کھاتے میں اچانک بولتے تھے کہ آج اس میں مرچے تھوڑی کچھی رہ گئی ہیں تو ملے اس کی بنائی سہی نہیں ہوئی تو ملے میری والدہ حیران ہوتی تھی کہ بہی بہی جن کا پکانے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے باوجود ان کو یہ پتا تھا کہ اس پریسائز ریس میں کیا چیز کی کمی ہے واہ آپ نے مہدی حسن صاحب جو آپ کے والد صاحب اسے سیکھنے کا موقع ملا آپ کو کتن دیر سیکھنے کا موقع ملا کوئی رہنمائی لیتے تھے ہم سے اپنے گاہ کی کے سلسل میں جی جی میری ساری اپرنگنگ میرے والد صاحب کے ہاتھوں میں ہوئی اور اس کو میں نے بڑے ٹیکنیک سے ان کا وقت چُرایا کیونکہ وہ تو اتنے بیزی تھے میں ٹائم ہی نہیں ملتا تھا تو میں نے پھر نائنٹین ایٹی فور میں میں نے ان کو کی بورڈ سنایا کہ میں کی بورڈ بھیاتا ہوں آپ مجھے اپنے ساتھ شوز میں رکھیں تو پہلے تو انہوں نے بڑا ذرا گھور کے دیکھا کہنے کی بورڈ اور وہ بھی غزل میں میں نے کہا جی آپ دیکھیں تو مجھے چانس تو دیں تو پھر وہ مجھے کوہت لے کے گئے بیس دین کا ٹور تھا تو مجھے پتا تھا کہ ان کو کیا چاہیے کیونکہ میں بچ بن سے سنتا رہا تھا تو میں کی بورڈ ویسے نہیں بجایا جیسے ہم لوگ بینڈ وغیرہ میں بجاتے ہیں میں نے پھر کی بورڈ وہ بجایا جو ان کو چاہیے تھا تو اس کے بعد نائنٹین ایٹی فائی سے لے کے یئر ٹو تاؤزن میں جب ان کو فالج کا ٹیک ہوا اس وقت تک دنیا کے ہر شو میں ہر ٹور میں میں پھر ان کے ساتھ تھا اور جب آپ ٹور میں ہوتے ہیں تو شوز تو فرائیڈے سرائیڈے سنڈے ہو رہے ہیں یا رات میں ہو رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو باقی سارا ٹائم ہوتا ہے اس میں پھر میں ان سے بہت کچھ سیکھتا رہا گاڑی میں جہاز میں ہوتل میں ہر وقت میری ٹریننگ چلتی رہتا ہے پیصلباد آئے بیرون ملک سے گھنٹا گار نہ دیکھئے کامران مہدی حسن صاحب بھی گھنٹا گار دیکھنے کے لئے یہاں پہنچیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں ایسے تاریخ مقام پر آپ کے توسط سے آگیا ہوں آج ماشاءاللہ یہ بلکل میں نے سنا بہت تھا کہ فیصلہ باد جائے اور گھنٹا کرنا جائے یہ بہت ہی تاریخی موقع ہے فن کے دلدادہ لوگوں کا شہر فیصلباد نصر فتح علی خان کا شہر یہاں بہت بڑے بڑے گائک بہت بڑے بڑے لکھنے والے اور شاعر اور عدیب دانشور سیاستدان ہر شعبے سے لٹڈ بہت بڑے بڑے لوگ فیصلباد نے پیدا کیے آج یہ خوشی کا موقع ہے کہ دنیا موسیقی کا ایک بہت بڑا نام گائکی کا بہت بڑا نام شہنشاہ غزل استاد مہدی حسن صاحب کے صاحبزادے کامران مہدی حسن امریکہ سے تشریف لائے ہیں اور وہ اس وقت گھنٹا گھر میں پرفارم کریں گے آپ کے لئے جسٹ سٹی فورٹی ون کے ویورز کے لئے وہ پرفارم کر رہے ہیں آپ کو سنائیں گے کچھ اور گھنٹا گھر آتے ہی انہوں نے کہا کہ فیصلباد کوئی آئے اور گھنٹا گھر نہ دیکھے تو ہو نہیں سکتا پاکستان بھر کے دورے پہ آئے ہوئے ہیں تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے لئے خاص طور پر گھنٹا گھر کے اس ٹیج پہ آپ کے لئے میری خوش نصیبی ہے کہ میں آج اس تاریخی شہر کے تاریخی مقام گھنٹا گھر پہ موجود ہوں اور جس طرح سے زفر ڈوگر صاحب نے مجھے سارا بتایا کہ یہاں آٹھ بازار ہیں اور نوہ بازار ان کو ملاتا ہے وہ ساری ہسٹری سن کے انیس سو تین کے زمانے کا یہ گھنٹا گھر بنا ہوا تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے مجھے اتنی خوشی ہو رہی جو آرکیٹیکٹ ہے یہاں کا وہ اور پھر اس شہر کی جو ایک تاریخ ہے اس میں جیسا کہ انہوں نے کہا کہ فیصلہ باد آدمی آئے اور گھنٹا گھر نہ آئے تو یہ پھر ہو ہی رہی سکتا ہے کہتے ہیں اس سے پھر دیکھا ہی نہیں تو میری خوش نصیبی اور میں دل سے چاہتا ہوں کہ یہاں گھنٹا گھر پہ دو لائنیں میرے والی صاحب کے پیش کروں زندگی میں تو سبی زندگی میں تو سبی پیار کیا کرتے ہیں 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 یہ احساس ہوا ہے مجھ کو یہ میری اہور محبت کے لئے توڑی ہے ایک ذرا سا غب دورہ کا بھی حق ہے جس پر میں نے وہ سانس بھی میں نے وہ سانس بھی تیرے لیے رکھ چھوڑی ہے تجھ پہ ہو جاؤں گا ہو جاؤں گا تجھ پہ 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 ہو جاؤں گا مرکر بھی میری جان میری جان میں تو مرکر بھی میری جان تجھ پہ ہو جاؤں گا زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں چکرہ موگر بھی بھی گا شکریہ یہ خاص طوفہ تھا فیصلہ باد کے عوام کے لئے اور گھنٹا گھر پہ بیٹھ کے یہ میری زندگی کا بھی خاص موقع ہے کہ میں فیصلہ باد کے گھنٹا گھر کے سامنے بیٹھ کے میرے والد صاحب کی دولائن میں نے گنگر آئے جی تو زفر ڈوگر صاحب نے مجھے فربائش کی کہ جی آپ نے ہماری جب آپس میں بات ہو رہتی میں نے ان کو بتایا کہ میرے نو آل بم مارکٹ میں ریلیز ہو چکے ہیں جس میں چھے آل بم ایسے ہیں جس میں میری اپنی کمپوزیشنز ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایک کمپوزیشن دو لائن نے اپنی بھی آپ سنائی ہے تاکہ ہمارے ویورز کو آپ کا کام بھی سننے کو ملیں میں پیش کرتا ہوں فرس شہزاد صاحب کی ایک غزل ہے وہ پیش کر رہا ہوں اس کا مطلع ہے خوابوں میں تیرے گھر میری خواہش نہیں ہوگی خوابوں میں تیرے گھر میری خواہش نہیں ہوگی مجھ سے تیری آنکھوں کی پرستش نہیں ہوگی تو اس غزل میں انسان کی انا کا مقام دکھائے گیا ہے ورنہ آج تک سارے شہروں نے کہا بھی تم ہمیں چاہو یا نہ چاہو ہم مر گئے لڑ گئے لیکن اس میں یہ نہیں کہ خوابوں میں تیرے گھر میری خواہش نہ ہوگی کسی آنکھوں کی پرستش جا ہوتا پیش کرتا ہوں خوابوں میں تیرے گھریں خوابوں میں تیرے گھر میں آہش نہیں ہوگی خوابوں میں تیرے گھر میں آہش نہیں ہوگی خوابوں میں تیرے گھر میں آہش نہیں ہوگی مجھ سے تیری آنکھوں کی مجھ سے تیرے گھر میں آہش نہیں ہوگی خوابوں میں تیرے گھر میں آہش نہیں ہوگی آواز میری دیٹھ تو سکتی ہے تھکر سے تھکر سے آواز 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 میری دیٹھ تو سکتی ہے تھکر سے آواز 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 میری بیٹھ تو سکتی ہے تھکر سے آواز 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 میری بیٹھ تو سکتی ہے تھکر سے آواز 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 مجھ سے کامران بہدی حسن صاحب امریکہ میں رہتے ہیں لیکن لسی ان کو بہت پسند ہے امریکہ میں بھی تو گھنٹ اگر آئے تھے تو پاس ہی بنگالی لسی تو پھر ہم نے کہا کہ کیوں نہ آپ کو بنگالی لسی سے آپ کی توازو کی جائے پکچر گیلری پہنچے ہیں جہاں فیصل آباد کی تاریخ محفوظ ہے فوٹوز کے ذریعے آئیے تھے گیلری پہنچے تو ایک سرپرائز ملا بڑے معروف فنکار بہت بڑے گائک حیصل آباد کے اجاز شیر علی بھی پہنچے اور وہ ملے کامران مہدی حسن صاحب کو تو بڑا زبردہ سین تھا دو بڑے گھرانوں کے چشم و چراغ ماشاءاللہ شہر کے امتاز شائر اور عدیب حمید شاکر صاحب موجود ہیں جرلیسٹ ہیں بہت بڑے وہ بھی مہدی حسن صاحب کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں ان کے پاس بہت کچھ ہے بلکہ ان کے بارے میں کہنے کا تو سنتے ہیں کہ ان کی یاد آشتوں میں مہدی حسن صاحب کے حوالے سے کیا ہے کچھ کہیے گا لیں ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم اس دور میں زندہ رہے ہیں جو مہدی حسن خان صاحب کا زمانہ تھا اور مہدی حسن صاحب کا جو فن ہے جو ان کی گائیکی ہے اس پر نہ صرف گانے والوں کا حق ہے میں سمیتا ہوں کہ جو سننے والے ہیں اور خاص طور پر وہ لوگ جو تنقیدی اور تحقیقی کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے خان صاحب کے فن گائیکی میں بہت کچھ ہے اور آئندہ آنے والے زمانوں میں وہ بہت کچھ دریافت ہوگا جو گانے والوں کے لیے بھی نیا ہوگا اور سننے والوں کے لیے بھی نیا ہوگا موسیقی کی دنیا کے بہت بڑے گھرانے بہت بڑے قبال انٹرنیشنل استاد شیر علی مہر علی قبال اور ان کے آگے پھر جو نسل ہے آگے ان کی نسل میں ایک بہت بڑے جمع سال ابر سے ہوئے ایک ایسے گائیک جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ مغربی موالک میں بھی جا کر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں اجاز شیر علی قبال اور یہ بلکہ ذرا مارڈن جو میوزک ہے اس میں بھی اپنی طبعہ ازمائی کرتے رہتے ہیں اور ان کے سانس ہم کو سننے کو ملتے رہتے ہیں اجاز شیر علی صاحب کے کیا اتاثرات ہیں کامران مہدی حسن صاحب کی فیصلہ بار آمد پر ان سے سنتے ہیں اجاز صاحب کہیے گا کچھ آج بہت بڑی شخصیت موجود ہیں سب سے پہلے تو اسلام علیکم اور خان صاحب آپ کی آمد ایسے ہے کہ جیسے ہمارے لئے خان صاحب تشریف لے ہیں تو we feel proud کہ ہم اس ملک میں پیدا ہوئے اس دور میں پیدا ہوئے جس دور میں مہدی حسن صاحب تھے تو یہ ان کے حساب زادے ہیں یہ ہمارے لئے وہی روپ ہیں موامن کی ویسے ہی رسپیکٹ کرتے ہیں تو ان کا ہمارے شہر میں آنا کیونکہ یہ فیصلہ بارد ایسی سٹی ہے سپیشلی یہ میوزک سے بہت جڑی ہوئی ہے میوزک سے سر سے بہت جڑی ہوئی ہے تو خان صاحب کا اس شہر سے بھی بہت لگاؤ ہے اور ہمیں اس بات کا بہت شرف حاصل ہے کہ خان صاحب یہاں پہ دو پروگرام ہوا کرتے تھے بڑے جو برسییں تھیں ایک استاد نصر فتح علی خان صاحب کے گھر میں جو خان صاحب فتح علی خان صاحب کی برسی تھی اور ایک ہم ہمارے گھر میں استاد میرے علی شہر علی خان صاحب جو گھر میں ایک پروگرام کرتے تھے وہ ہم نیاز دلاتے تھے حضور غوث پاک کی غریب نواز کی تو ہمارے اس پروگرام میں خان صاحب نے پرفارم کیا ہوا ہے تو فیصلہ بعد میں وہاں وہ ایک برسی تھی جس میں خان صاحب نے پرفارم کیا ہے تو ہمارے لئے یہ بھی ایک عزاز ہے تو آپ آئیں ہمارے لئے اس شہر کو آپ نے یہ خدمت کا موقع دیا ہے کہ آپ کے دیدار ہو رہے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی شکل میں ہم ان کو ہی دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا ہمارے اس شہر میں آنے کا مشیر اجاز صاحب اس آرٹ گیلری کے روح ارمان لائل پور پکچر گیلری کے بہت محنت سے انہوں نے فیصل آباد کی تاریخ اپنے کیمرے کی آگ سے محفوظ کر دی آنے والی نسلوں کے لئے بھی اس میں جو کوئی ریسرچ کرنا چاہے کہ لائل پور جو ہوا کرتا تھا اور اب فیصل آباد ہے کہاں کونسی امارت تھی کیسی تھی کتنی خوبصورت تھی جو اب نہیں رہی وہ بھی موجود ہے اور پھر انہوں نے اپنے دوست استاد نصرت فتح لیخان ان کی دوستی کا بھی حق ادا کر دیا اور ان کی یاد میں ایک گوشہ نصرت فتح لیخان بنا دیا آج استاد مہدی حسن صاحب کے فرزن کامران مہدی حسن صاحب جب فیصل آباد آئے ہیں تو ان کو وہ کس طرح سے ویلکم کرتے ہیں ان کی زبانیں سنتے ہیں کیونکہ ان کی یادیں مہدی حسن صاحب سے کچھ ہیں کچھ کہیے گا یہ ہمارے لئے بڑی کشی کی بات ہے جی ان کے والد صاحب کے ہم اداہ ہیں جنہوں نے پورے برے سگیر پر کے دنیا میں نام کمائیا اور ہمارے شہر میں بڑے عزاز کی بات ہے یہ ہمارے شہر میں آئے ہیں استاد نصرت فتح لیخان کے شہر میں جس نے پوری دنیا کو آپ اپنی موسیقی کے جادو کو سہر میں ابھی تک دبایا ہوگا ابھی تک کہ ان کا نام پورے جورپ باہر چلے جائیں تو جیتے رہی ہے بہت شکریہ کامران صاحب آپ کچھ کہیے اور پھر اب تک کہ جو آج کی آپ کی تاثرات ہیں فیصل آباد آپ نے دیکھا آپ یہاں کے لوگوں سے ملے مختلف جگہوں پہ گئے فیصل آبادیوں کے لئے کوئی پیغام اور کن الفاظ پر اختتام کرنا چاہیں سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر بشکور ہوں کہ آپ نے اپنے انگل سے جو مجھے فیصل آباد دکھایا میں اپنے سارے بیزی سکیجول میں شاید خود اتنا ٹائم نہ نکال پاتا اور جگہیں نہ دیکھ پاتا لیکن آپ کے توسط سے میں نے دیکھی اور بہت مجھے مزایا فیصل آباد کا نام تو خر بہت سوناتا ہے موسیق کا گڑھ ہے اور محبتوں کا شہر ہے لوگ بہت پیار کرتے ہیں اور بیمان نواز ہیں وہ ساری چیزیں میں نے ایکسپیرینس بھی کی مجھے بہت مزایا اور خاص طور پہ مجھے شاید یہ ملال رہ جاتا اگر آپ نے یہ بشیر اجاز صاحب کی گیلری مجھے نہ دکھائی ہوتی کیونکہ مجھے اس کا واقعی علم نہیں تھا لیکن یہ بڑی ایک تاریخی جگہ ترتیب دیئے بشیر اجاز صاحب آپ نے باقی فیصل آباد تو فیصل آباد ہے ماشاءاللہ بہت ہی مزایا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ندیم صاحب نے مجھے یہ سپرائز دیا کہ اجاز شیر صاحب سے ملاقات یہاں پہ ہوئی میں سوچا نہیں تھا کہ میری ملاقات ہو جائے گی ان کے والد صاحب تو بہت بڑی استین ہے ماشاءاللہ اور یہ خود بہت اچھے گائک ہے تو ان کی محبت ہے کہ انہوں نے جب میرا سنا تو یہ فوراں ندیم بھائے کے کالیبریشن سے آئے اور ملے مجھے اور مجھے بڑی خوش ہوئے بہت 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 شکریہ آپ وقت اور آپ لوگوں کا سب کا جو اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کا بہت مشکورہ ہوں کہ آپ کے شہر میں میں آیا اور آپ سب لوگوں نے جو محبتیں اور جو پیار مجھے دیا اور اس کے لئے بہت مشکورہ ہوں بہت شکریہ تینکیو ویرمیچ کامران محیدی سنساز آپ سلامت رہیں فیصلہ باد آئے فیصلہ باد آپ کو بہت دیروں دعایں بھی دیتا ہے بہت پیار کرتا ہے جب آپ فیصل آباد آئیں گے دوبارہ کبھی تو انشاءاللہ آپ کے عزاز میں فیصل آبادی جو ہیں بہت جو فنکشنز ہوں گے تقریبات ہوں گی وہ بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس بار تو بیزن سکیجول تھا مجھے یا موقع نہیں ملا فیصل آباد میں کچھ کر رہے گا لیکن نیکس ٹائم میں باقاعدہ پلان کر کے اور آپ کے توسط سے انشاءاللہ آپ کے کالیبریشن سے پلچھ کریں گے انشاءاللہ ناظرین یہ تھے کامران مہدی حسن شہنشاہ غزل مہدی حسن صاحب کے فرزند امریکہ میں ہوتے ہیں بہت عرصے کے بعد پاکستان آئے یہاں بہت بڑا ان کا بڑا مصروف سکیجول ہے پاکستان بھر میں مختلف پروگرام ان کے ہیں اس مصروف شیڈول میں سے انہوں نے کچھ لمحات نکالے آپ کے لیے سیڈی فارڈی ون کے لیے آپ نے ان کی باتیں سنی ان سے کلام سنا مہدی حسن صاحب کا کلام سنا ان کی گائی ہوئی غزلیں سنی اور خود جو انہوں نے دوسری شہرہ اکرام کا جو کلام انہوں نے گایا ہے وہ بھی سنا امید کرتے ہیں آپ کو بہت کچھ بہت اچھا لگا ہوگا اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی اب تک کے لیے اجازت اللہ آپ